موسیقی لوگ ڈراؤن میں نرمی کتنی اور کس طرح ہو گئی ناشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اجلاس چاری یسید دومچی صدارت اجلاس میں وزرائے آلہ ویڈیو لنک کے ذریعے شریک پبلک ٹرانسپورٹ اور کاروبار کھولنے سے مطالق اہم فیصلے متوقع پنجاب حکومت پہلے ہی کاروبار محدود پیمانے پر کھولنے کی تجاویز دے چکی پنجاب کے کم متاثر شہروں میں کاروبار کھولنے کی تجویز وزیرالہ پنجاب نے متعلقہ محکموں سے حتمی پلان طلب کر لیا سیلون اور باربر شاپس بھی روزانہ مخصوص وقت تک کھولنے کا فیصلہ کپڑے کی دکانیں پائپ سٹیل اور سپیر پارٹس بجلی کے سامان کے دکانیں بھی ایسو پیس کے تحت کھول دی جائیں گے وفاقی حکومت نے مالی سال دو ہزار بیس اور اکس کے بجٹ کی تیاری کا آغاز کر دیا ذرائع کے مطابق وزیراعظم امران خان نے بجٹ کی تیاری پر معاشی ٹیم سے بریفنگ طلب کر لی اس عام عوام اور انڈسٹری کو ریلیف دیے جانے کا امکام محکمہ بلدیات سندھ کا نوکھا فیصلہ تین ارب روپے سے زائد کے فائر برگے ڈالات خریدے جائیں گے لارکانہ قاسم آباد نواب شاہ میر پرخاس سکھر اور ہیدر آباد کے لیے سناکٹر بھی خریدے جائیں گے آئین انسان کا بنایا ہوا قانون ترمیم کی ضرورت ہو تو بات کی جا سکتی ہے فوجہ سادھ رفی کہتے ہیں اٹھاروی ترمیم کے حوالے سے نون لیگ سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا چودری برادران سے ہونے والی ملاقات کسی تبدیلی کا اشارہ نہیں نیپ قوانین میں تبدیلی مسلم لیگ نون کا مسئلہ نہیں کاروباری طبقہ نیپ قوانین کے تحت میں ہے ان کی دادرسی ہونی چاہیے احساس پروگرام سے قرنطینہ کے حالات تک بیرون ملک مقیم پاکستانی ہوں یا کاروباری حضرات کرونا کے حوالے سے آپ اپنے ہر مسئلے کا ویڈیو پیغام بنائیں اور نائنٹی ٹو نیوز کو 03341920268 پر ووٹس ایپ کریں ہم آپ کا مسئلہ پہنچائیں گے ارباب اختیار تک سال بھر عید سیزن کا انتظار کیا لوگ ڈاؤن نے درزیوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا اسلامباد میں ٹیلر شاپ پر ملازمت کرنے والا معصور کاریکر کام ٹھپ ہونے سے شدید پریشان محمد باکر کے کندوں پر سات بہن بھائیوں کی کفالت کا بھی بوجھ ہے موسیقی انسان نے کافی عرصہ کیا اور ان کے انسائٹس کافی ہلفل رہے ہمارے لیے باب رازم is a modern day крикیٹر اور وہ جانتے ہیں کہ آج کر کے کرکٹ میں کیا منسیٹ ہونا چاہیے بہت ایکسائٹیڈ تھی میں بہت مزا آیا ان سے کافی کچھ سیکھنے کو ملایا ہماری مستیکس بتائیں کہ آپ لوگ میں کس چیزوں کی کمی ہے کیا کچھیز ایمپروو پر سکتے ہیں ہم سے بالنگ کے بارے میں بات کی کہ وہ کس طرح سے ویریشنز کو اپلائی کرتے تھے اور کس ٹائم کون سا ویریشن اپلائی کرنا چاہیے پاکستان ریبن کرکٹ ٹیم کا وسیم اکرم اور بابر آسم کے لیکچر سے حاصل تجربے کو آن فیلڈ کامیابی میں بدلنے کا آج ہوں خواتین کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ ان سیشنز کے ذریعے کرکٹرز میں کھیل کو محصر انداز میں سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی سابق آسٹریلین فاسٹ بولر ٹاو موڈی پاکستانی بلے باز بابر آزم کے مدہ نکلے کہتے ہیں بابر آزم خاص ٹیلنٹ ہے ہم ویرات کوہلی کے ایکشن کی بات کرتے ہیں اگر آپ سوچتے ہیں کوہلی کو بیٹنگ کرتے ہوئے دیکھنا بھلا لگتا ہے تو پھر بابر آزم کو بیٹنگ کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے بابر آزم اگلے دہائی کے پانچ ٹاو بیٹسمنوں میں سے ایک ہوں گے لگڈاؤن کا فائدہ اٹھائیں اپنی ذہنی صحت بہتر بنائیں دکارہ منشا پاشا نے شہریوں کو قیمتی مشورہ دے دیا ٹویٹ میں کہا اس وقت کو اپنی ذہنی صحت پر توجہ دینے کیلئے استعمال کریں کوئی مسئلہ ہو تو کسی قریبی سے بات کریں مسئلہ مکمل طور پر حل نہ بھی ہو تو بہتر ضرور ہو جائے گا ملک بھر کے تعلیم ادارے یکم جوم کے بعد بھی بند رکھنے کی تجویز دی گئی ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت کانفرنس میں پنجاب، سندھ اور بلوچستان نے یکم جوم سے تعلیم ادارے کھولنے کی مخالفت کر دی ہے خیبہ پختوخواہ کی جانب سے سکول کھولنے کی حمایت کی گئی ہے تفصیلات جانیں گے اپنی نمائندہ مریم ملک سے مریم بتائے گا کیا حتمی فیصلہ کیا گیا ہے کب تعلیم ادارے کھولے جائیں گے جی بالکل کرونا وائرس کے فلاو کے حدثے کی پیشنظر جو ہے وہ سوپوں میں یکم جوم سے تعلیم ادارے کھولنے پر اتفاقات نہ ہو سکا پنجاب، بلوچستان اور سندھ نے یکم جوم سے تعلیم ادارے کھولنے کی مخالفت کر دی جبکہ خیبر پختون خواہ نے جو ہے وہ سکول کھولنے کی حمایت کر دی ہے وفاقی وزیر تعلیم شبکت محمود کی زیر حضارت پینل سبائی وزراء تعلیم کونسن ساتھ جنقاد ہوا جس میں تمام سبائی وزراء نے ویڈیو لنک سے بلوچستان اور سندھ میں یکم جوم سے تعلیم ادارے کھولنے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے فلاو کا خطہ ہے تعلیمی ادارے بند رکھے جائیں تاہم خبر پختون خواہ نے یکم جوم سے تعلیمی ادارے کھولنے کی حمایت کر دی اور سوبوں میں اتفاق نہ ہونے پر معاملہ کو بھی رابطہ کمیٹس کی کل اجلاس میں رکھنے کا فیصلہ کیا جائے جی بہت شکریہ ماریہ ملک دفصیلات سے ہمیں آگاہ کر رہی تھی ناظرین وفاقی وزیر اسد عمر کے زیر صدارت نیشنل کمان ان اوپریشن سنٹر کے اجلاس میں سوبوں نے ٹرین آپریشن بحال کرنے کی وزیر ریلوے کی تجویز کی مخالفت کر دی ہے سندھ حکومت کا اندرونے شہر پبلک ٹرانسپورٹ بحال کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے جبکہ انٹر سٹی اور بین السبائی ٹرانسپورٹ بحال کرنے کی مخالفت کر دی گئی ہے اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاس باکر وقاس باکر اور حسین احمد سے جان لیتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں وقاس باکر سے وقاس باکر بتائے گا نیشنل کمان اینڈ آپریشن سینٹر کے اس اہم اجلاس میں کیا فیصلے کیے گئے ہیں یہ بالکل آج ہے وفاقی وزیر اصد عمر کی ذریعہ صدارت ہے یہ قومی رابطہ کمیٹی کا جس کا اجلاس ہو جس میں وزراء اعلیٰ بھی شریک ہوئے سندھ حکومت کی جانت سے یہ تجویز دی گئی ہے کہ ریلوے آپریشن فوری طور پر بحال نہ کیا جائے وفاقی وزیر اصد عمر کی ذریعہ صدارت اجلاس میں دیگر صوبوں نے بھی ٹرین آپریشن بحال کرنے کی مخالفت کی ہے جبکہ بیند صوبائی ٹرانسپورٹ سروریس کی بحالی کی بھی تمام صوبوں کی جانت سے مخالفت کی گئی ہے سندھ حکومت میں یہ تجویز دی ہے کہ مرالہ وار انٹرا سٹی یعنی اندرونے شہر پبلک ٹرانسپورٹ بحال کی جائے جبکہ جو کاروباری سرگرنی ہیں ان کو بھی مکمل طور پر بحال کرنے کے بجائے مرالہ وار بحال کیا جائے سندھ حکومت کی جانب سے تجویز میں کہا گیا ہے کہ پہلے مرالے میں دہی علاقوں میں کاروباری سرگرنی ہیں اور چھوٹی دکانوں کو کھولو جائے اس کے بعد بطدرید پھر بڑی مارکی پہ اور پھر مکمل کاروباری سرگرنی ہیں جس طرح کرونا وائرس کی صورتحال بہتر ہوتی جائے اس کے بعد کاروباری سرگرنی ہیں مکمل طور پر بحال کی جائے اس کے بعد علاوہ سندھ حکومت میں یہ بھی تجویز دی ہے کہ نماز عید اور آیام عید کے حالے سے بھی اس وقت ہی فیصلہ کر لیا جائے اور ایک احساب بھی تیار کی جائے کہ کس طرح جائے نماز عید اور آیام عید کے استماعات کو مکمل کرنا ہے اور اس حالے سے کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی اب جس صوبوں کی جانے سے تجاویز دی گئی ہیں اس کا اپنی فیصلہ وزر آدم کی ذریعہ جو کمیٹی ہے اس کے احلاف میں ہوگا اور اس پر پھر اپنی فیصلہ کیا جائے گا سندھ حکومت میں یہ وفاقی حکومت کو یقین دیانی کرای ہے کہ جو فیصلہ قومی استفاق کے خواہ سے کیا جائے گا سندھ میں بھی اس پر عمل کیا جائے گا ٹھیک ہے وقا سباکر ہمارے ساتھی موجود رہے گا حسین احمد سے بات کرتے ہیں حسین لوگ ڈاؤن میں نرمی کتنی کرنی ہے کس طرح سے کرنی ہے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ وفاق اور صوبوں کی جو رائے تھی دونوں میں فرق تھا آج کے اجلاس میں کیا خبر سامنے آئی ہے کیا وفاق اور صوبے ایک پیج پر ہیں لوگ ڈاؤن میں نرمی کے حوالے سے اور کاروباروں کو جس طرح سے ریلیف دینا ہے اس حوالے سے جب بالکل نیشنل کمانڈ ان آپریشن سینٹر کی جانب سے سفارشاد جو ہے وہ گزشتہ روزی مرتب کر لی گئی تھی اور سفارشاد میں جو ہے وہ بیند صوبائی ٹرانسپورٹ کو حفاظتی ادایات کے مطابق کھولے جانے کے لیے غور کیا گیا تھا تاہم جو ریلوے تھا ریلوے کے حوالے سے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ دس طریق کو جو ہے وہ اس کا آپریشنل کر دیا جائے گا تاہم آتمی فیصلہ جو ہے اس کا اختیار جو ہے وہ وزیراعظم کو دیا گیا تھا تو آج کے اجلاس میں جو ہے وہ عام بات جو ہے وہ سید مراد علی شاہ جیسا کہ وقاص باکر نے بتایا کہ وزیراعظم مراد علی شاہ کی جانب سے جو ہے وہ کچھ سفارشاد جو ہے وہ پیش کی گئی ہے ان کا کہنا تھا کہ تمام صوبے جو ہے وہ اجلاس میں اپنی تجاویز دیں اور ان تجاویز کے مطابق سفارشاد جو ہے وہ مرتب کر کے قومی سطح پر جو ہے وہ فیصلے کیا جائیں آہ وزیراعظم کی جانب سے جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ قومی سطح پر فیصلے کیا جائیں اور لوگ داؤن نے مزید سہولیات دینے کی بات جو ہے وہ کی گئی ہے اور عوام کو سہولت دینے کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کی وبا سے بھی بچانا ہے یہ کہنا تھا وزیراعظم کا اسی طرح وزیراعظم داخلہ جو کہ اجاز شاہ ہیں ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ کچھ سفارشاد جو ہے وہ سامنے آئی ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ نو کے بعد جو ہے وہ لوگ داؤن جو ہے وہ آہستہ آہستہ کھول دیا جائے کیونکہ کافی جو ہے وہ گمبیر صورتحال جو ہے وہ ہو چکی ہے اس کے علاوہ جو اصد عمر ہے انہوں نے اجلاس کی صدارت کی ہے اور ممکن ہے کہ نو تاریخ کے بعد لوگ ڈاؤن ختم کر دیا جائے حسین احمد اور بقاس باکر ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دونوں کا شکریہ